اسرائیل نے ماہ رمضان کا احترام نہ کرتے ہوئے پہلے سے ہی بے بس فلسطینیوں پر روزوں کی حالت میں تازہ حملے کر دیا ہے ان حملوں میں مزید سینسٹھ فلسطینی شہید اور ایک سو چھے زخمی ہو گئے غزہ میں اسرائیل کی بہشیانہ حملے ماہ رمضان میں بھی جاری ہیں شمالی غزہ قانیونیس اور رفا میں بباری سے مشہور فلسطینی فٹبالر محمد برکت سمیز سینسٹھ فلسطینی شہید ہو گئے اس دوران اسرائیل وزیراعظم نے غزہ کا کنٹرول فلسطینی انتظامیہ کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جلد ہی رفاہ آپریشن شروع کیا جائے گا حماس کے پولٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہنیا نے ٹیل غزن پر نشر ہونے والے تقریر میں کہا کہ رمضان المبارک غزہ کے لیے آمن فلسطین کے لیے آزادی اور عزت کی تصویر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے قون سے رنگ رہا ہے مسجد اقصہ اور یروشلم کو اس کے جوانوں اور تو مردوں سے محروم کر دیا بچوں اور بے گھر ہونے والوں پر بھوک مسلط کر کے ان کی نسل کشی کی بدترین جنگ شروع کی گئی ہے ہاریا نے مزید کہا کہ قابل نفر مجرم دشمن جو صدی کی جرائم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی موت کا سرٹیفیکیٹ بطور قابض لکھا ہے وہ اس کے لیے جواب دا ہوگا چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگے غزہ میں قتل وقاردگیری بھوک اور بے گھری کے باوجود فلسطینی پوری بہادوری اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے اسرائیلی وزر آزم نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پٹی میں اپنے قائدیوں کی رہائی کے لیے نیتن یاہو ہمیں بلیک میل کر رہا ہے وہ اپنے قائدیوں کو چھڑا کر دوبارہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے غیر ملکی ذریعب لاخ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ مسلمانوں کا آمن و سلامتی پھیلانے بالا ماہ مقدس رمضان شروع ہو چکا ہے اس کے باوجود ماہ مقدس میں بھی غزہ میں بمباری قنریزی اور حلاقت قیزی جاری ہے انہوں نے کہا کہ غزہ میں امداد کی رسائی میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں اور غزہ سے فوری طور پر یرگہ مالیوں کی رہائی بھی ممکر بڑھائی جائیں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹرونیو گوٹریز نے مطالبہ کیا کہ ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کی جائے موسیقی